میرے پاس بہت ساری میلاؤں کے کمنٹس آ رہے ہیں اس سر ہم کافی دنوں سے ٹرائی کر رہے ہیں کنسیب کرنے کے لیے بہت علاج بھی کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اب تو پیسے بھی نہیں ہیں اور عمر بھی نگلتی جا رہی ہے گھر والوں کے ساتھ ساتھ رسٹے دار اور آس پڑوس کے لوگ بھی تانے مارتے ہیں ہم کیا کریں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل آلوک فٹنس آئیڈیاز میں دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو جلدی پریگنٹ ہونے کی پانچ سب سے اثردار اُبائے بتانے والوں سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں آپ کو باہر سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو نیچرل طریقے سے اپنے گھر پہ ہی کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں لائک کرنے کے ساتھ سارے سے فیس بوپ پہ ویڈس اپ پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگوں کو ویڈیو پہنچیں ان کو یہ فائدہ ملے جانکاری ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون ہے انٹی آکسیڈنٹس دوستو انٹی آکسیڈنٹس ہمارے شریر میں فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں فری ریڈیکلز ایسے چہریلے تطو ہوتے ہیں جو کی مہیلاؤں میں انڈے کی کوالٹی یعنی کی ایک کوالٹی اور پرشوں میں سپرم کوالٹی کو خراب کر دیتے ہیں اور سالوں تک کوشش کرنے کے بعد بھی کردھارا نہیں ہو پاتا ہے ایک ریسرچ کے اکورڈنگ جو کپلز یعنی کی شاری سدہ جوڑے انٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کرتے ہیں یعنی کی انٹی آکسیڈنٹس والے ریچ فوڈز یا سپلیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں ان میں نارمل کے مقابلے قریب 40% جادہ پریجنن سمتہ بڑھ جاتی ہے اب بات آتی ہے کہ انٹی آکسیڈنٹس کیسے لے دوستو ویسے تو انٹی آکسیڈنٹس کے بہت سارے سپلیمنٹ مارکرٹ میں آپ کو مل جائیں گے لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں نیچرل طریقے کی تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سپلیمنٹس لینے کی بجائے نیچرل ڈائیٹ سے ہی اپنی باڈی میں انٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت کو پورا کریں اس کے لئے آپ ہر طرح کی سبزیوں کو فالو کو اور ڈرائی فروٹس کو جیسے کی اکھروٹ بادام ان سب چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اس کے ساتھ سابوت آنات جیسے کی تلیہ اوٹس ان چیزوں کو بھی آپ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے ان سبھی چیزوں میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی ویٹامین ای لیوٹین بیٹا کیروٹین اس طریقے کے انٹی آکسیڈنٹس بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے شرید سے ویشیلے تتو کا نکالنے کا کام کرتے ہیں اور جب آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مہیلاؤں میں ایک کی کوالٹی اور پرشوں میں اسپرم کی کوالٹی کافی تیجی سے امپروب ہونی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ دن بھر میں قریب آٹھ سے دس کلاس پانی ضرور پیئیں دوستو بتانا چاہوں گا پانی سے بڑا انٹی آکسیڈنٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا پانی ایک ایسی چیز ہے جو کی آپ کے شرید سے ہر طرح کے جہریلے تتو کو پیشاپ کے راستے باہر نکال دیتا ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے لو کارپ ڈائیٹ دوستو کھانے میں کاربو ہیڈریٹ والی چیزوں کا کم استعمال کرنا جیسے کی چاول روٹی آلو نارملی اس طرح کے کھانے کی صلاح ان محلاؤں کو دی جاتی ہے جنہیں ڈائیبیٹیز یعنی کی شگر کی پریشانی ہو پی سی او ڈی ہو پی سی او ایس ہو وزن زیادہ پڑھ گیا ہو ان کارڈ نوشن کو کنسیو نہ ہو پا رہا ہو تو ایسی کنڈیشن من کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ لو کارپ ڈائیٹ کا استعمال کریں دوستو لو کارپ ڈائیٹ وزن کم کرنے میں سائطہ کرتی ہے انسولین لیول کو کم کرتی ہے فیٹ لوس کو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ پی ریٹس کو ریگولر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ایک ریسرچ کے انسار ایسا دیکھا گیا ہے کہ زیادہ کارپ ڈائیٹ لینے والی مہلائیں یا پورش دونوں میں ہی بانچپن کی سمسیہ جارہ دیکھی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں کارپو ہائٹریٹ کا استعمال کم کریں لیکن پوری طریقے سے بند نہ کریں کارپو ہائٹریٹ پوری طریقے سے اگر آپ بند کر دیں گے تو بھی آپ کو بانچپن کی سمسیہ ہونی شروع ہو جائے گی پوائنٹ ٹیمبر تھری ہے کٹ تک کیفین دوستو کیفین مہلائوں کی پریزنن چھمتہ پر نکار آتمک پربھاؤ ڈالتا ہے جو مہلائیں روزانہ پانچ سو ایم جی سے زیادہ کیفین لیتی ہیں ان میں فورٹیلٹی کم ہو جاتی ہے یعنی کہ ان کی پریزنن چھمتہ کم ہو جاتی ہے اور ان میں مسکیریج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اکثر مہلائیں میرے پاس کمنٹس کرتی ہیں کہ سر ہمیں کنسیف تو ہو جاتا ہے لیکن شروعاتی مہینوں میں ہی مسکیریج ہو جاتا ہے تو یہاں بتانا چاہوں گا مسکیریج کا ایک بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ کیفین کا زیادہ ماترہ میں استعمال کرنا مہلائوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے جانے ان جانے وہ زیادہ کیفین کا استعمال کر لیتی ہیں جس کارنٹ سے ان کو ایسی سمسیہ آنی شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ضروری بات یہ بتا دو کہ ضروری نہیں کہ آپ کافی کا استعمال کریں گے تب ہی کیفین آپ کی بوڈی میں جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چوکلیٹ کیک پیشٹری اس کے علاوہ کوئی چوکلیٹ شیک یا گرین ٹی یا پھر بلیک ٹی اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا پھر کوئی انرجی ڈرنک لیتے ہیں تو ان سب چیزوں میں کیفین کا استعمال کیا جاتا ہے پوائیٹ نمبر فور ہے مینٹین اہ ہیلتھی ویٹ یعنی کہ ایک ہیلتھی ویٹ کو مینٹین کرنا دوستو اگر کسی مہیلہ کا وزن کم ہے یا پھر زیادہ ہے دونوں ہی کنڈیشن میں اس کو اوولیشن سے چڑی سمجھ دیا ہوگی ایک ریسرچ کے انسار ایسا دیکھا گیا ہے کہ قریب بارہ پرتیشت مہیلاؤں میں انڈر ویٹ ہونے کے قارن اور قریب پچیس پرتیشت مہیلاؤں میں اوور ویٹ ہونے کے قارن اوولیشن سے سمبندت پریشانی رہتی ہے انڈے سمے پہ ریلیز نہیں ہوتے ہیں یا پھر اگر ریلیز ہوتے ہیں تو فوٹتے نہیں ہیں اور اگر فوٹتے ہیں تو قوارٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اور ان سب قارنوں کی وجہ سے کنسیو نہیں ہو پاتا ہے جو مہیلائیں انڈر ویٹ ہوتی ہیں یا پھر اوور ویٹ ہوتی ہیں ان کے پیریٹ سائیکل بھی کافی لمبے ہو جاتے ہیں یعنی کہ پیریٹس کافی کافی لیٹ آتے ہیں بہت دنوں کے بعد آتے ہیں اس لئے جو مہیلائیں انڈر ویٹ ہیں وہ اپنا ویٹ پڑھائیں اور ان کو مینٹین کریں اس کے علاوہ جو مہیلائیں اوور ویٹ ہیں وہ اپنے ویٹ کو کم کریں یعنی کہ وزن کو کم کریں اور اس کو مینٹین کریں اگزامپل کے طور پر آپ بی ایم آئی چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں بی ایم آئی کا مطلب بارڈی ماس انڈیکس اور گوگل پر اگر آپ سرچ کریں گے بی ایم آئی چارٹ تو وہاں سے آپ کو ایک چارٹ مل جائے گا اس میں آپ کوئی ہائٹ کے اکورڈنگ دیا ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا وزن ہونا چاہیے وہاں پہ آپ اپنی ہائٹ کے اکورڈنگ اپنے وزن کو چیک کریں اور اس کو مینٹین کریں کوئنٹ نیمبر فائیو ہے ٹیک ٹائم ٹو ریلیکس یعنی کہ اپنے شریر کو آرام دینے کے لئے سمیں نکالیں دوستو جیادہ لمبے سمیں تک کام کرنا یا پھر اسٹریس فل جوب کرنا آپ کے اسٹریس کو بڑھا دیتا ہے اور آپ اپنے شریر کو آرام نہیں دے پاتے ہیں نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے اور اس کارنٹ سے اسٹریس پڑتا ہے اور آپ کو پریگنٹ ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے کیونکہ جب آپ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تو اسٹریس لینے کی وجہ سے کنسپشن نہیں ہو پاتا ہے کنسپشن کا مطلب انٹے کا اور سکرانوں کا ملن ہونا اور جب تک یہ تونوں نہیں ملیں گے انڈہ فرٹیلائز نہیں ہو پائے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلہ کے اور پورش کے ساری ریپورٹس نارمل ہونے کے باوجود بھی وہ سالوں سال کوشش کرنے کے بعد بھی کنسیو نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اسٹریس لیتی ہیں اور اس کارنٹ سے ایک جو ہے فرٹیلائز نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ اسٹریس پھر رہیں تاکہ آپ کا کنسپشن کا چانس پڑھ سکے ایک ریسرچ کے انسار قریب تیس پرتیشت میلہ ہیں اسٹریس کے کارنٹ جلتی پریگرنٹ نہیں ہو پاتی ہیں پریگرنٹ ہونا ہے ماں بننا ہے تو اپنے شریر کو آرام دینا ہوگا چاہیے کچھ بھی ہو رات دس بجے تک سو جائیں اور صبح چھے بجے تک اٹھ جائیں جب آپ ریلیکس کریں گے تو آپ پوری طریقے سے فریش فیل کریں گے اور آپ کب کنسیو کر لیں گے یہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو اس طریقے سے اگر آپ ان پانچوں پوائنٹس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں فالو کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو مہینے بھر میں ہی اس کا اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو میرے دوارہ دے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں جانتا سیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی جانکاری چاہتے تو کمنٹ کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تانیوات